اسلام علیکم بلکم بیک کیسے ہیں جی آپ سب آئی ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی اللہ کا شکر ہے جی بلکل ٹھیک ہوں تو جی گرمیاں دوبارہ آگئی ہیں شدید والی جون جولائی والی گرمی جنوبہ چل رہی ہے اسلام آباد میں آپ کے ہاں کیسا میں آپ نے بھی جو ضرور بتانے ہمیں تو بڑی حیران پریشان اور بڑا عجیب سا جنوبہ حال ہوا ہوئے مطلب ایسے لگ رہا صحیح جیسے فل گرمی ہوتی ہیں تو بہرحال جی جمعہ تک کا ویٹ ہے کہ انشاءاللہ بارش ہوگی تو موسم ٹھنڈا ہوگا تو بس اس میں ہم ویٹ کر رہے ہیں مطلب ہمارے ائرکولر دوبارہ چل گئے ہیں اچھا جی یہاں پر یہ ہے شام کا ٹائم اور میں نے آج سارے کام تقریباً شام سے پہلے ہتم کیا مطلب آج مارننگ میں فرس ٹائم جوناً میں نے کوئی کام نہیں کیا ایک تو چھٹی تھی اور یہ لوگ لیٹ اٹھے میں بھی پھر بلکل ہی کہہ لیں کہ ہم نے تقریباً ڈیرڈ دو بجے ناشتہ کیا ہے اور اس کے بعد جب میں جیسے بیٹھیں ہوں بس بیٹھیں رہی ہوں گھنٹا ڈیرڈ جو ہے نا میں چار ساڑھے چار میں اٹھیں یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے باتے کار رہے تھے اور مطلب ایسے سوست ہوئی ہوئی تھی تو میں نے کہا بھئی اتنا ٹائم ہو گیا پھر میں اٹھیں ہوں پھر میں نے جھٹ پٹ کہتے ہیں نا کہ پھر ایک ہی دفعہ سارا گھر جائے وہ میں نے صاف کیا ہے برطن دوئے ہیں برطن ناشتے کے بھی رکھے ہوئے تھے اور اس کے بعد پھر کھانا بنایا ہے بچوں کو نہلائے ہیں تو ابھی تقریباً یہ مغرب کے بعد کا ٹائم ہے تو میں پھر اٹھ کے میں نے کہا میں شاور لیتی ہوں تاکہ میں تھوڑی سی فریش ہو جاؤں کیونکہ پہلے ہی سوستی تھی پھر کام شام کیا اور پسینہ گرمی تو میں نے کہا چلو میں شاور لے لوں کیونکہ اب میں بلکل فری ہو گی ہوں تو بہرحال جی یہاں پہ ہزبن کو میں نے بولا بھئی میں نے تو ولوگ بھی کوئی نہیں بنایا یار میرے ولوگ بنتے ہی نہیں ہے سچ میں میں ٹائم کو جو نا مینیجی نہیں کر پا رہی ہوں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی ایسے لگتا ہے بیک ٹو بیک آپ نے کوئی نہ کوئی کام چل رہا ہوتا ہے حالانکہ میں صبح اب جلدی اٹھتی ہوں علیان سکول جاتا ہے پہلے تو میں اٹھتا تھا کہ علیان لیٹ اٹھتا تھا تو میں بھی لیٹ اٹھتی تھی سکول جب نہیں جاتا تھا اب حالانکہ میں صبح جب یہ جاتا ہے تو میں سوچتی نہیں بس کاموں میں لگ جاتی اور پھر بھی ٹائم کی مجھے کوئی سمجھ ہی نہیں آتی ہے صبح اٹھو گھر کے کام کرتے کراتے آپ علیان آجاتا ہے دو بجت ہیں لیکن میرے کام ویسی چل رہے ہوتے ہیں کھانا آوانا پھر پتہ نہیں میرے سے ٹائم بلکل مینج نہیں ہو پا رہا شاید میں تھک جاتی ہوں پھر تھوڑے در بیٹھ جاتی ہوں ریسٹ کرتی ہوں شاید اس واجہ سے بھی کافی ٹائم چلا جاتا ہے تو بہر آل کی آنچ پہ گئی تھی میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ چولا بند کر دینا تو انہوں نے تھوڑا سا لیڈ چولا بند کیا تو یہ ہے کہ بلکل اس کا جو شوروہ تھا وہ سوک گیا بلکل یہ میں نے اسے کڑاہی سی بنائی تھی شوروہ میں تھوڑا سا ہوتا ہے ایک مسالہ سا تو پھر میں بعد میں آکے جب کھانا ہم نے کھایا تھا پھر اس میں پانی کھانا میں نے کہا آپ نے کس چیز کی ویڈیو بنائی ہے مطلب اتنا وہ ہوا تھا سالن بلکل روکھا سکھا تو بہرحال جی کھانا جو ہے وہ میں نے بنا لیا بس اب روٹیاں بنانی تھی وہ میں نے کہا بھی جب بوک لگے گی نو ساڑھے نو تک کھاتے ہیں یا دس پچ جاتے ہیں تو بچوں کو فیلحال میں نے دودھ دیا تھا کیونکہ میں نے کہا دودھ پی لے کیونکہ پھر رات کو نہیں دودھ پیتا کھانا کھا کے کہتا ہے ماما مجھے دل نہیں کھا رہا تو اس وقت دوپیر میں کھانا کھایا ہوتا ہے تو کہہ لیں کہ بھوک بندے کو لگی جاتی ہے دودھ پیا جاتا تو میں پھر شام کے ٹائمیز دودھ بنا کر دے دیتی وہی جو میں نے اس کا پاورڈر بنائی پیتا بڑی مشکل سے ہے لیکن یہ ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں صبردستی کروں یا جیسے بھی میں اس کو ضرور دیتی ہوں تو بہرحال جی یہ ہے next day کیونکہ اس کے بعد میں کوئی نہیں شوٹ کیا انہوں نے شوٹ کیا وہی کیا کیونکہ میں آکے تھوڑی در ریسٹ کیا پھر باہر گئے پھر میں روٹیاں بنائی اور بس یہ نیکس ڈی ہے تو میں نے چلیں جی ولوگ شروع ہو گئے اب اتنا سا ولوگ میں نے کیا ڈال لے تو میں نے بناتے ہیں دوپہر کا ٹائم تقریبا ایک بجے کا گھر کے کاموں سے جیسی میں فری ہوئی چڑھا دیا گوشت اور میں بنانے لگی تھی شامی کباب اور ساتھ ہی دھوکے اچھے سے گوشت میں نے تھوڑی دیر پہلے تقریبا دا گھنٹا ہی تنگ ہوا ہوگا تو میں نے چڑھا یا تھا کیونکہ بلکل جمع ہوا تھا تو میں نے چلو تھوڑا ساتھ دی اچھے سے بھگو ہی نہیں ایسی ڈال دی ہے بس اس کے پاس پیاز ڈال ہے اور دوسری سائٹ پہ میں بنا رہی ہوں چاول آج میرا دل کھا رہا تھا کہ آلو والے چاول ہوتے ہیں نمک مرتیز نمک تو نہیں مرچ اچھی ہاتھ ڈال کے سی سپائیسی سے بناؤ تو میں آلو کے چاول بنا رہی ہوں کیونکہ سالن ہمارا تھوڑا سا رکھا ہو ہے تو اگر کسی نے روٹی کھانی ہوئی تو اس کو سالن دے دیں گے تو بس یہاں پہ دوسری سائٹ پہ پھر میں نے ترکہ رکھ دیا میں نے کہ ایک ساتھ دونوں کام ہو جائیں پر کام ہو گیا باقی کسی چیز کو کٹ بنانے میں اتنا نہیں لگتا مجھے جتنا لیسن اور ادرک تو ہے نہیں لیسن پہ آپ کو پتہ ٹائم لگتا چھلنے میں تو بس یہ پھر میں اس میں ادرک اور لیسن سابوت ہی ڈال دیا میں نے کہ یہ جہاں پہ کچھ گلے گا تو یہ بھی جگہ اس کا پیسٹ بناؤ اس کے بعد میں نے مسالے ڈال دی آپ کو پتہ یہ سب کو ریسپی آپ کو دینی ہے سارے جو سپائس ہوتی ہیں نمک میں چھل دی سوکھ دنیا اگر مسالے ساری چیزیں ڈال کے تو اس میں ایک گلاس کے پانی لگا دی کیونکہ میں چاری تھی کہ فٹا فٹ ہو جائے مجھے زیادہ دی جائے کیونکہ آپ ہلکی آنٹ پر رکھیں گے تو بار بار آکے چیک کرنا پڑے گا دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میرے میں تو بلکل ہمت نہیں ہوتی کہ میں اٹھوں بھی گھنٹہ لیٹ جانے سونے تو ہر نہیں ہوتا بچے سونے نہیں دیتے ہیں لیکن روحان نہیں سوتا دن میں لیٹ پر اٹھتا تو پھر نہیں سوتا تو پھر یہ ہے کہ چلو میں لیٹی رہتی ہوں تو وہ یہ کہ کھیلتا رہے گا اپنے جو چیزیں لے ٹائز وغیرہ تو میں ریس تھوڑا بہت مل جاتا پھر اس کے بعد شام کا آپ کو پتہ سٹارٹ ہو نہ ہوتا ہے اور ویسے بھی اگر میں نہیں لیٹ ہوں تو مجھے تو اتنی تکاوٹ ہو جاتی ہے جب بچے پڑھنے آتے میرے دل ہی نہیں کرتا کہ میں اٹھوں تو پھر اس لئے میں ریسٹ کرتی ہوں بہرحال میں پھر ادھرے لیسن کا پیس ڈال چاولوں میں ایسے صحابت اچھا نہیں لگے گا ساتھ ہی میں ٹوماٹر کٹ دی دو ایسے بڑے بڑے پیس سیز اس کے جو بنا کیونکہ ٹوماٹر جب موں میں آتے ہیں جب چاول کھاتے تو بڑے مزے کے لگتے ہیں تو میرے نانیمہ کبھی بناتی ہوتی تو مجھے ان کی یاد آتی ہے بڑے مزے کے بنتے تھے گرمیوں میں سپیشلی ایسی چیزیں دوپہر میں کھائیں اور میرا آج پورا دل تھا کہ چار کے ساتھ چاول کھاؤں تو بس اس لئے لگی ہوئی تھی اور اس میں میں نمک اور کٹی ہوئی لال میری چیزیں چاول میں زیادہ پیسی ہوئی نہیں ڈالتی اور ہاں میں حلدی ڈالی تھی تو سپائس تھوڑا سا زیادہ تیز کرنے تھی تو میں تھوڑی سی پیسی ہوئی ڈال دی میری ایسی زیادہ تیز میں کٹی بھی ڈالتی گرم مسالہ ڈال گرم مسالہ بس ختم ہوئی تھوڑا سی رہ گیا لاز ٹائم بھی میں گئی ہوں تو میرے ذہن میں نیرا تو ان کو میں مسالہ بھون پھر اس میں ڈال دوں گی آلو کٹ کے اس طرح سے اور چاول ڈال دم لگا دیں گے فٹا فٹ سے یہ بن جائیں گے اور بس اتنے ساتھ ہی میں نے پریشر لگایا تھا جتنی دیر میں میرے چاول بغیرہ ریڈی ہوئے دم لگا اتنی دیر میں مسالہ شامی کباب بھی ریڈی ہو گیا تھا پریشر میں میں 20 منٹ لگایا تھا 20-25 منٹ ہلکی آنچ پہلے تیز آنچ 5-7 ویسے بھی کوئی کام کر رہے گرائنڈر ویسے ڈریل مشین چلا رہے تو اتنا ڈرت بھاگ آجاتا ہی اور یہ مسالہ باکس میں لے آئی ہوئی تھی اب تک مجھے سمجھ آئی کہ اس میں کیا ڈالوں یہ ہے پلاسٹک ایسے مجھے اچھا لگا تو میں لے لیا تھا جب میں امی کے در گئی تھی وہاں پہ میں کچھ شاپنگ کی تھی تو اس میں سے اگ بھی تھا وہاں پہ میں لیا تھا میں پھر پانی ایڈ کر دیا چاولوں میں میں رکھا دونوں کا سائز پھر پانی ڈال لیتی ہوں حالت تو بڑی حراب لیکن میں اس کو ڈال دی چاول اس پھر اچھ نہیں آیا مطلب اگر ان کو زیادہ پکاؤ یا کچھ ایسا تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں تو اگر نہیں پکاؤ تو کھڑے کھڑے سخت سے رہتے مجھے لگتا ہے چاول اس طفح صحیح نہیں آئے تھے میں نے کہا کوئی نہیں ہم کون سے زیادہ لیکویڈ کلینر جو ہے آل وہ میرا ختم ہوا تھا میں بنا لیتی ہوں تو بس جی میں یہاں پہ پانی لیا اس میں میٹھا سوڈا ڈال لائے سب سے پہلے ایک جمج بھر کے اور اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے کہ یہ تھوڑا سا گھل جائے کیونکہ بوٹل میں ڈائریک ڈال لائے پانی گرتا رہتا جگہ جہاں پہ بھی اس کو رکھیں گے اس طرح میں بنائے رکھ لیتی ہوں اس میں ایک کپ سرکر ڈال ڈیڑھ کپ پانی ڈال میٹھا سوڈا ڈیش واش ڈیویڈ 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 کچھن ساف کرنے کے لئے گریس وغیرہ پیچھے شیلف جو ٹائل جانا ان کو بھی ساف کرنے چولے کے اوپر جو گر جاتا ہے اس کے لئے بڑھا اچھا ہے تو اوپر بھی سارا میں تقریباً ہر چیز ایسی سی سی صرف کرتی ہوں تو یہ ہے کہ میرا تقریباً دس پندرہ دن چالی جاتا ہے تو بس یہ بن گیا تھا چاول کو بھی دم آ گیا تھا مسالہ بھی بن گیا تھا لیکن اب بہت گرم تھا تو میں کہ اس کو میں بھائد میں بناؤں گی کیونکہ اب بھی بھائیں بھائیں بھائی بھائی تھکی تھی میں نہانا نماز پندی تھی تو میں نے کہ بھائی کام نہیں بتا لوں تو بس یہاں پہ میں نے دھوئے پردے بھائی جلدی گندے ہوتے ہیں مطلب ایک مہینہ ڈیڑ مطلب نکلتا ہاتھ مٹی وغیرہ اور آتی ہے بھائی کھڑکیاں ساری تو بہت گندے لگ رہے تھے تو پھر مشین میں ہی دھویا ہے وہ جو ڈیلیکیٹ والا آپشن ہوتا ہے مشین میں اس سے پردے وغیرہ دھوتی ہوں تو بہت اچھے ساف ہو جاتے ہیں پہلے جو دوسری مشین ہے نا جو سیمی آٹومیٹک اس میں نہیں دھولتے ہیں اس میں یہ حراب ہونے کا حطرہ رہتا لیکن بڑے آرام سے دھوک جاتے ہیں پردے لگوا دی میں آلیان کی ہیلپ سے پھر اس کے بعد میں آئی بچوں کو کھانا کھلایا اور اب بیٹھ خود کھانا کھانے لگی ہوں فیلحال آلیان جو سور ہے اور روحان آپ کے زمین دیکھیں کھیل رہا ہے بس تقریبا چار بچ ہمیں ہمیں مجھے ہمیں 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 کھانا 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 ہمیں کھانا 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 چائے پیوں بہر آلیان رات کا ٹائم میں کوئی ویڈیو نہیں بنای بچے آگے سالن میں رکھا کر دیا رات بہر کردیا تو یہ آج بہر جب مجھے کھانا دائم کھانا بہت کھانا پی پی ہم اے ساتھ ہی برطن دھو دوں اگر نہیں آئے تو پھر رکھے رہتے ہیں مجھے متوالس ہوتی ہے کہ باہر سے پانی بھر کے دھو کبھی کبھی دھو لیتی ہوں جب مجھے لگے کہ مجھے الجن ہو تو پھر میں دھو بھی لیتی ہوں پاہر سے جو میں نے ٹب بھر کے رکھا ہے تو بس یہ دبا میں نے اتا رہا ہے لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ یہ گندہ ہے پہلے میں نے کہا ٹیشو سے ساف کر رکھ دیتی ہوں پہلے میں نے کہا ٹیشو سے دھو کے اس کو ہش کر کے پھر ہی رکھوں گی پہلے میں نے سوچا تھا وہ زیپ لوک شاپر وغیرہ اس میں رکھ دوں لیکن وہ تھے ہی نہیں ہتم ہوئے تو میں نے چیک کی ہے میں نے کہا ٹیشو سے دبے میں رکھ دیتے ہیں چھوٹے دبوں میں تو آئیں گے نہیں اور بس ہی میرا سارا کام الحمدللہ ڈن ہو گیا ہے برطن بھی میں نے دھو دیا چاہی کے بھی اور بس یہ بھی ہشک ہوگا تو اس میں رکھوں گی فیل حال میں چاہی پیوں گی اور آپ سے میں چین پر چاہوں گی اجازت انشاءاللہ آپ سے ملوں گی میں نیکس لاغ میں آپ نے بہت سا ہی یاد رکھے گا مجھے دو میں یاد رکھے گا thank you so much for watching take care اللہ حافظ bye bye